الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی رسول کریم الامین والا آلیه الطیبین الطائرین و اصحابہی و ازواجہی و ذریعاتہی و اولیاء امتہی و اولیاء امتہی و اولیاء امتہی و اولمائی اہل سنت اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصفدقین والشهداء والشهداء والصالحین نواسن أولئك رفيقا صدق الله مولا بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم يا أيها النبی انا ارسلوك شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونزیرا وداعیا الى الله وداعیا الى الله بإذنه وصراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله اللہ فضلا كبیرا صدق اللہ اللہ بارک اللہ 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 محبوب رب العالمين اللہ 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 معزز بذرگو دوستو عزیز بچو الحمدللہ سمح الحمدللہ اللہ رب العزتنی ذاتنا میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کرئے کم میں کم میں کم میں بہت تھوڑے اس ذات نہ شکر کیوں نہ دا کریے جس ذات نے ماں بھی تو ساں بھی اپنی مصروف زندگی چو کچھ وقت کھٹ کے راتنی اس تاریکی نے اندر بستر نہ آرام چھوڑ کے اس کھلے پنڈال نے اندر آمنے نہیں مل بمنے نہیں ذکر خیر کرنے نہیں اور ذکر خیر سننے نہیں ہمت و توفیق نصیب فرمائی تمام تعریفان حمدہ سنامہ اللہ واسطہ جو میرا آپ دا تمام عالمین دا رب حاکم مختار رضاق رحیم کریم علیم بزات صدور جس نے قبضہ قدرت و ساری کائنات ہر کوئی اس نہ مہتاج ہے وہ کسے نہ مہتاج نہیں ساری دنیا دینا کسے کلو لینا نہیں اسنی ذات اولے آخرے ظاہرے باطنے عزلے عبدے خدا قدوں دا ہے قدوں تک روے گا ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی سی اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ ہی روے گا ساری دنیا زوالے مگر اس نے اقتدارا کوئی زوال نہیں کلو من علیہ فان ہر چیز فنائے مگر او ذات ویبقا وجہ رب کا ذل جلال واللکھ راو اللہ داتا کیسا سخی کیسا مہربان کیسا بندہ بندے کو منگ سنے نا جی ایک واری چاہ دے سی دوبارے منگ سو چاہ دے سنے تربارے منگ سو ننے دینا جی فی زمانہ اے جڑا جارہا جی خود غرضی نا مطلب پرستی نا لالچ نا حرس نا سکہ برا بھی جی سنگ جمعہ اکی ماؤنے پیٹے چو نکلین ایک پیو ننے نتفے چوائین جی سارے مادے بھی نہیں چنگی بھی جی جڑے چنگے براون اللہ انہا ہور چنگا کرے جڑے مادے ہو انہا واسطے عرض کر رہا جی جی براونہ خیال کیتا کرو کیونکہ پیسہ وطلہ پوسنے اگر چلا گیا تو کوئی نہیں اللہ زندگی دے ہی محنت کر اللہ اور دے سیا مکان ڈے پہنی کوشش کر وط بند پوسن نوکری لگی گئی کوشش کر وطلہ پوسنی ٹھیکے اولاد مار گئی بھن وڈی نیامتیں اللہ اور دے سی زنانی چلی گئی یا مار گئی یا اللہ نہ کرے لیکن امید رکھ زندہ پھر ملنے نہ مکانے دولت نل زندگی نل ہر چیز ممکنے دوبارہ میسر آ جائے لیکن سنگ جمع بینا بیرا تے ماں پہ اور دوبارہ زندگی جنہیں ملنے ایک باری قدر کر سکہ بیرا بھیجی لیکن کیونکہ دو دے نا پیسے نا سکے بیرای کل بھی منگ سے نہ وہ نہیں ہے دیون لگا اکسی ہے شرم کر ایا کر اپنا قدبو تک کمانا پہلے بھی منگی دیتا پھر منگنا میں بندنی تعریف کر رہا اس وجہ میں بھی ہوں بندے کل دوبارہ منگ سے نہ دیسیا اگر دیسیا بھی زلیل کر کے رسوا کر کے دا گرامہ سنا کے دیسیا لیکن آ سونے محمد کریم نے رب نیشان اللہ خالق مالک رازق وَخْدَهُ لَا شَرِيْكَ آخنا بندے کل منگ سے پہلی گالے دیسیا ہی نہیں اگر دیسیا بھی زلیل کر کے دیسیا آمیڈے کل منگ میں ہو وہاں جڑا نہیں منگنا اس تے نراز ہونا جڑا بار بار منگنا اس تے خوش ہونا اللہ اللہ خوش ہونا نہیں جی تکیا کیا فرمایا میں بندنی طرح زلیل بھی نہیں کرنا میں اپنے بندے دینا بھی یہاں تے اپنے بندے نے پردے بھی رکھنا بندے نے پردے بھی رکھنا اللہ پہلی میری اپیل اے وے جی بڑی خوبصورت تسائے اس مجلس محفل نہ میلاد شریف نہیں اس تقریب نہ اتمام کیتا انجمن غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اراکین جی بھائی محمد عظم نہ رابطہ بھی رہا ایک دو سنگی اور انہوں نہ بھی رابطہ رہا اس تو علاوہ جتنے اراکین ہوں سارے کیونکہ اللہ پاک کا پتہ جس کسی جتنا بھی حصہ گھدہ جی میرا کامل ایمان ہے ایک تے اے فلم بانڈ رہی نا اے لیٹر لگی بھی آنے نہیں سنگی ایک میرا کامل ایمان ہے کہ مدینہ آلے آقا آنی بارگاہ ویج بھی فلم بانڈ رہی سرکار تک رہن کیڑا کیڑا غلام میری محبت ویج بیٹھا میرے تے درود پڑ رہا تو میں ایک تہینا جوانہ جتنی بھی تسا محنت کیتی بھائی جس تنظیم نال بھی بزم نال توڑا تلک ہے لیکن سنی ہونے نا تھے سرکارنی محفل واسطے تسا تگو دو کیتی ہے نقیب محفل حضور نے سنا خان اور بالخصوص حضور قبلہ شاہ جی سادات بیٹھے میں آپنا انتہائی ممنون و مشکورا اور پہلا پیغام آپا اس محفل حوالے نہ دے رہا کہ اللہ مالک خالق رازق مہتاج نہیں تو تے میں مہتاج ہوں تو مہتاج نہیں اگر پردے چاہے بزت کرے زلیل کرے کر سکنا مالک ہے کوئی اس ہاں پچھنے اللہ نہیں لیکن خالق مالک ہو کے اپنے بندیاں زلیل نہیں کرنا رسوا نہیں کرنا اے تکو نا اجنی فلم چلاو نا اپنی اپنی جاڑی کے کچھ کیتا میں کے کیتا تو ساں کے کیتا تو ہاں تے ماں تا نہیں پتا لیکن اللہ تا تکنا پیانا لیکن پردے پائے ویس تینڈی بھی پردے پائے ویس مہنڈی بھی پائے ویس مہنڈی پہلی اپی لے وے سادات تشریف فرماون صدارتے آپ حضرات بیٹھے ہو کہ میرے سونے مدینہ علی کریم آقا فرمایا کہ اللہ مالک ہو کے اگر پردے چاہے تا چاہ سکنا لیکن اپنے بندیاں نے اہبان تے پردے پائے ویس اگر اللہ پردے پائے ویس تینڈی مہنڈے اگر اپی لے کہ تُو بندہ ہو کے بلا وجہ کسے نے پردے نہ چاہے اپی لے بھی غیبت نہ کر جھوٹ نہ بولو بوتان تراشی نہ کر بلا وجہ حضور منہ فرما جس سونے نے میلاتے آئے ہو کریم نبی نے منہ فرمایا اہب جوئی کرنا پچھو کنڈی غیبت کرنا بلا وجہ کسے تے الزام تراشی کرنا کسے نے پردے چامڑا چار بندیں جبے کے پتہ ہی کوئی نہیں ثبوت ہی کوئی نہیں اہتکو نا میں اتھے بیٹھا وہاں تو اڈج بے کے میں پنڈی کسے بندنی آئے جو ہی شوری کر دے وہاں غیبت کرنی شروع کر دے وہاں بلا وجہ الزام تراشی کہ میں کارگیدہ ہو سنا اتھے پنڈی بے کے میں مڑ کے تقریر کر کے لگا بنیا اتھے وانج کے تو اڈیاں جناب ہانتاں بخیلیاں غیبت شروع کر دے کہ میں تو سنا کر گئے تھا تو یہ تھی بیٹھے ہوئے ہو ککھ نہیں تو اڈا وال بھی میں بیگا نہیں کیتا ہاں اے ضرور کیتا کہ اپنی جولی گناہ وانا پھار گیتا اے میں نقصان کیتا اپنا تیرا کچھ نہیں کیتا لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بےہیائی سے غیبت سے چغل خوری سے بوتان تراشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے عزت کریں تقریم کریں رشتوں کی قدر کریں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کریں جوانوں اللہ تعالیٰ تو عڑیٰ جوانیاں سلامت رکھیں لیکن اگر اس گلی نہیں نکرتے موڑتے میں کسی نہیں ماں بہنونی گال کر رہا تا اے میں ذین وچ رکھا کہ زمی زمی تے ادھار نہیں چھوڑنی ہو سکنا گلی نہیں اگلی موڑتے کوئی مہنڈی بہنونی گالے پہ کرنا ہو سی یہ ذین میں رکھیں لہذا کسی کی بہن کی بیٹی کی ماں کی بیوی کی عزت کر کہ تیرے گھر کی بیویوں کی بھی عزت کی جائیں پھر صد مبارک بات پیش کرنا اللہ تعالیٰ آپ نے اس محنت کوشش قبول فرمائے اور مدینہ آل آقا تسان اسنا بہترین 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 اندہ پاقیزہ نفیس عجر عظیم نصیب فرماما جڑا تسان رسول اللہ نے بارگاہ نے اندر اس سلانہ محفل میلاد نہ اعتمام کی اور سرکار بڑے کریم جڑا نبی گالا کرنے آلے سینے لاوے پتھر مارنے آلے آلے دوام دے تجڑے رسول نے رست کانٹے بچھا چھوڑنے آئے آوے تک کملی آلہ چادر بچھا چھوڑے سنگی جڑا نبی دشمن آلے مہربان اتنا کریم درود پڑنے آلے غلام آلے مہربان ہوئے گا اسی تصور ہی نہ کر سکتے کملی آلے نے متعلق تو سب تو پہلے میں آغاز کر رہا کہ اس ذات پاک نہ کہ جس ذات نے سونے محمد کریم کائنات نہ سردار بڑھا اللہ وخدہ لا شریف اللہ آغاز کی تا اللہ او اللہ کہ جڑا اپنے بندے نل ستر ماما تو بھی زیادہ پیار کرنا چھ ایک ماہ تک جی کتنا پیار کرنی سارے زمانے نہ بندہ برا ہوئے نہ سنگی ہو ٹھیک ماہ لے آلی بھی آخن فلانا دنگانا پیو بھی بعض اوقات تنگ آکے آخنہ خبردار نکل وانیا گلہ کروائی لیکن ماہ چورے ڈاکوے اچکا بیڑا مارا بنگی چرسی لولا منڈا ساری دنیا نہ بدنام ترین ماہ وطوی سینے لانی مینہ تب پتر مہ مہربان رشتہ یہ ماں باپ پر میں بات کروں گا لیکن آخر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماہ سب تو عظیم رشتہ لیکن باپ اگنور نہ نہ کرے ہو پچھا نہ کرے ہو کیونکہ ماں اگر جنت مانا اپنا مقام ہے کیونکہ ماں نہیں محنت مشکت زیادہ اولاد نال لہذا ماں کوئی ماں نہیں چانی اس نہ پتر اگ کھائے مٹی کھائے زار کھائے مرے ایک ماں نہیں چانی تجڑی ذات ستر ماما تو زیادہ پیار کر لی اپنے بندے نال مالک خالق پیار کرنا بسم من اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہم آلاء کل شیئ قدیم برکت والی ذات عظمت والی ذات رفت والی ذات میرے ویرو میں اس ذات ذکر چھیڑے جڑی ذات تیرے تے میرے وانگوں تاثیل چھوڑ کوڑ زلہ جھنگ دی پنج مر لیا دی مالک نہیں تون تے مہد مر لیا دے کنال دے مالک ہو سگ نیا مولوی صاحب نہیں نہیں تسی تے بڑے نک جے مالک ہو میرے تے دو کلے نے میرے پانج کلے نے میرے وی کلے اوے سجنہ تون تا کل آدھا پانج موربی آدھا وی موربی آدھا مالک ہو گا دو چار گرام آدھا مالک ہو گا لیکن میں او دی بات پی کرنا ما جدی مالک ی دال میں وے کل اللہ ہم مالک الملک ملکا دا مالک مالکا دا مالک ہائے ہائے زمین و آسمان دا مالک مشرق و مغرب دا مالک شمال و جنوب دا مالک چرند و پرند دا مالک حیوانات و نبات دا مالک دنیا اور آخرت دا مالک اے اللہ تیرے رق بید عالم کیے مہت مرب یا تے کنال دا مالک اللہ فرمان دے پڑھ لے میرا قرآن رب المشرق و رب المغرب مشرق دا بھی میں رب مغرب دا بھی میرا پان اللہ فرمان دے یاد کر لے اس دن بھی میری مالک یتوے گی ازا مالک زلزلتی اپنے 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 حکم نل دوبارہ زندہ کرے گا ہر کوئی میدان میں شرط تی طرف اپنا نام اعمال لے مالک مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی ظالم بھی کمزور بھی امام بھی مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی سارے عدے دربار وچحاضر ہونگے اور اللہ فرمائے گا تا سلیمان الملک الیہو آج کس کی مالکیت ہے کون حاکم ہے کون مالک ہے میں نے دنیا میں تمہیں مالک بنایا تھا مولوی بنا دیا ناد خان بن گئے کاری بن گئے کونسلر بن گئے ناظم بنا دیا ایم این اے ایم پی اے بنا دیا صدر وزیر آزم بنا دیا اتنی زمین مربع دے دی اتنی اولاد میں نے تمہیں دے دی دو دو تین تین بیویاں دے دی مالک بنایا تھا نا آج بتاؤ تمہاری مالکیت کہاں گئی کہاں گیا تمہارا اختیار میرے ویرو گل میری ننے اللہ دے قرآن دی بات اللہ فرمائے گا آج مالک کون جسماتے کب کبھی تاری ہووے گی زبانہ پاندھ ہون گیا لرزہ تاری ہووے گا جدو کوئی نہیں بول پائے گا اُدھی عدالت جو آواز ہے گی سُن لو لِللہ ہی الواحد القحار آج اللہ واحد القحار کی حکومت ہے بس سب کی حکومتیں ملیا میٹ کر دی ہیں اس نے ڈریئے اس دن کو لو جدو اللہ دی عدالت ویس پیش ہونے اللہ دی عدالت ویس سب دی حاضری ہونی ہے اوہ میری یا سجنہ اُتھے جواب دے ہونہویں خیال کر لویں ایک گل پک کی پلے بن لویں پر اوہ دن بعد ہونے اُس دو پہلا بھی ہی قیامت ہونیاں جدو سجنہ تیری میری روح پرواز کر جائے گی ایک پہلے بھی قیامت اُباد ہونیاں اُس تو پہلے بھی ہی قیامت ہونیاں جدو سجنہ روح نکل جائے گی دنیا دیر ہو جائے گی پتر بیوی ماں پیو ماں میں چاچے سنگی یار رو دے رہ جانگے کوئی نال نہیں جائے گا پیسہ زمین اقتدار رہ جائے گا میں پہلے ارد کی تے سب تو زیادہ قریبی ماں میں جنہاں ماما دے جوان پتر ٹر جاون اُنہاں ماما نوں میں دھاڑا مار دیاں ویکھئے ماما کہنیاں نے لوگوں میری دنیا نیر ہو گئیے میری دنیا اُجڑ گئیے لوگوں جنازے چکے جوان پتران دے ماما چار پائی نل چمٹ دیاں ویکھیاں لوگوں پتر نوں لے کے نہ جاؤ میں جانیاں پر جنازہ پڑن تو با دکھی ویکھئے اندھیری کوٹھڑی ویچ ماں نہیں لیٹ دی لیٹ دا اوئی جنہیں موت دزے کا چکھیا ہون دے اوئے سجڑاں اُس اندھیری کوٹھڑی ویچ جتھے ماں نہیں جائے گی اپا نہیں جائے گا بھیرا نہیں جانگے پتر نہیں جانگے ماں میں آتے چاچیاں نے نہیں آ جانا اوئے انجمن غلامان مستبھا دی دابت یانوالیا سجڑا مبارک ہووی اوہ جدی نل پیار کرنا میں جدی نل تعلقی جدہ امتی کہلانے اوہ جدی مجلس سجائیاں مبارک ہووی تار ٹوٹنڈ نہ دیمی رشتہ پکا رکھیں اپنے نبی نل پھر غم نہ کریں اُس اندھیری کوٹھڑی ویچ جدے بوئے باریاں کوئی نہیں گپہ نیری راتا جتھے کوئی نہیں آئے گا اُتھے کملی والا آوے گا میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز ساری دنیا بے وفا ہو سک دیئے پر کریم نبی مہربان نبی رحمت اللہ لالوین نبی اُتھے کملی والا آوے گا آ کملی ہیٹھیں چھپاوے گا ہاری دکھو یانے بچاوے گا پھڑی اے لا اے لا اے لا اے لا حق اے لا اے لا در نہیں در نہیں یہ آم کلمہ نہیں شور کوٹ دے ویچ بیٹھا ہویا میں آئے اپنے سونے اپنے سونے پیر دے بہوئے تے چلا جاؤ سلطان الارفین آرفین آدھا سلطان میرے حضور قبلہ حضرت سلطان محمد پاہو رحمت اللہ تعالیٰ لیکن اے لوگوں کلمے نال میں ناتی دھوتی تے کلمے نال ویجائی اے لوگوں کلمے پڑیا جنازہ میرا اے سب کلمے دی رشنا ہی پڑیے لا اے لا اے لا اے لا حق اے لے اللہ پڑیے ہی لا اے لا اے لا اے لا اللہ یا سر ور عالم صلی اللہ کیا آلہ شان رسول اللہ میرے اللہ دیا ذکیرہ میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکیرہ میں بسم اللہ جا جی سا میں پڑھ سا مولا جا جی سا میں پڑھ سا اللہ پڑیے لا اے لا اے لا اے لا اللہ حق اے لا سنیوں سنیوں نہ ہائے میرے حضور قبلہ نصیر ملت بولے گولڑے دا تاجدار بولیا ادھر بھی سید بیٹھے اوئے مبارکوں نے ادھروں میرا سید بھی بولیا آپ کہنے لوگو رب جیا نہ کوئی تا تا جو دے وے بے منگے ہو حضور قبلہ سلطان العربین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی لہ قلام نے ضمیر وی چاب نے لکھ یا لوگو رب جیا نہ کوئی تا تا جو دے وے بے منگے ہو تخل نصیر نہ دے مندے وے جس نوں جس رنگ 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 جے پوچھ بوے ام لات آئیں تے کم من چنگ چنگ ہو سنگ او سنگ جی آج جا وے او فضل آت آئیں تے کج دے وے لکھ ننگ آج او 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 پڑی ایلا 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 اچھا تاجدارے دور آگیا اچھا سیر سیر نا میں سیر نا پاچھٹا کی تے نا پوری سیر سائی او 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 نا میں تولا ایلا ایلا ماشا او گل رتیاں تے آئی ہو ہائے رتی او ماں آ 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 concert سو رتیاں تع میعنا دور آ 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 اے وطن برابر تاں ہو سی باہو جدہ ہو سی فضل الہی ہوں پڑی ایلہ 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 حق نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے خلافات نرائے حیدری علمائے حق اہل سننا اسنا فضل اسنا آئے آئے اسنا فضل او میرے یا سجنہ سننا جدی میں بل پیا کرنے جدہ امتی کہلانے جدی غلامی دیدہ وے بھرنے اوہ سجنہ جدی سونے تے درود پڑھنے ادھے ادھے تے راتے میرا نہیں کسی ہوردہ نہیں بلکہ میری اللہ دا فضل ہے اللہ نہ اللہ نہ فضلے کملی آلے یا رسول تو دے میں ووٹا دے کے نہیں بڑھایا اللہ نہ نبی بعد نو رسول بڑھایا اللہ نے اللہ نے بڑھایا اللہ نے بڑھایا دس سال تک بڑا طویل دورانی ہے گل سالے دی نہیں دو دی نہیں توں تے میں ہو بھی ہے میں مولویاں بڑے دعوے کرنے پر جے سال بعد مسجد آلے محلے آلے چنگے نورتن ممی جواب دے جانے دس سال تک کملی والے نے مکہ والیاں نو سمجھایا مان لاؤ اللہ ہی کے میں اُدھا رسولاں لا الہہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لگو اُنہ کیا لست مرسلا نہیں من دے نہ تینوں منیاں نہ تیرے خدا نوں منیاں مولا من دے نہیں قدرت عواز ای مابوبا کوئی منے یا نامنے تیرا رب رحمان چھو پیا کہندے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّا قَلَمِنَا الْمُرْسَلِينَ اے میرے سردار محبوب تیرے رب نو قسمِ قرآن دی تُو میرا رسول ہے میں پجابی ترجمہ کی تا جی پجابی تا بالکل مفہوم بیان کی تا فرمایا میرے سردار محبوب تیرے رب نو قسمِ قرآن دی کیونکہ سید تو نکلے آئے سردار تے اے بھی سردار بیٹھے نے سردار دا میں نے وڈا امام حاکم اے آلِ رسول دی عزت کی دی کرو یاد رکھو خدا تو بعد اُدھی مخلوقات وچ اگر کوئی لجبال محربان کریم وڈی شان والا اگر کوئی گھرانا ہے تے او میرے نبی دا گھرانے میرے رسول دا گھرانے انہا لوگا دا گھرانے جنہا دیاں رگاں وچ رسول اللہ دا خون دوڑ دے اور رسول دا ہی کئی ڈیمانڈ کی تھی کچھ نہیں مانگیا رسول اللہ اپنی امد کو کچھ نہیں مانگیا وٹے کھا دے مارا کھا دیاں گالاں پئیاں جادو گھر دیوانا کیا گیا میرے نبی نو کئی مہینے سالہ تک ایک جگہ دے محسور کر دیتا گیا لیکن فرمایا کہ میری امد میں جو کچھ توڑے کول اللہ دا پیغام پہنچائے جو میں محنت مشکت کی تھی یہ تکلیفہ اٹھائیاں نے میں ادھا عجر نہیں مانگ دا ہاں اگر تسی دینا چاہ دیو تا پھر بس ایک چیز میں نو دے دیو آیا اللہ کے یاد زبان کملی والے دیئے کلام اللہ دے رب تعالیٰ نے کیا مابوبہ کہہ دیو امت نو کہہ دیو کل اللہ اسحالو قوم علیہِ اجران اللہ المودت فی القرب بس انا دا پیار میں نو دے دیو جنادیاں رگا مجھ میرا خون بیا دوڑ دے کیڑی کیڑی تکلیف نبی پاک نو نہیں دیتی گئی علماء بیٹھے ہو انہیں اگر میں نہ تو پڑے لکھے حضرات آپ جان دیو میرے نبی تائف دے اندر چلے گئے تائف والے مکہ والیاں تو زیادہ سخت زیادہ بدنیت میرے نبی نو پتھر مارے گالاں کٹیاں نکیاں نکیاں پچیاں نبی پچھے جلوس کڑیا سرکار دی تضلیل کیتی گراں چو کر دیتا میرے نبی دے پیغام نو جھٹلا دیتا نال حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ نو نے نکلے تائفی چونگے باغ وچانگے بک درختان دا جھرمٹے ادھی اندر ٹھہرے غلام کہندے میں نبی کریم دا موزہ مبارک جراب مبارک اتاری میں نو تفریق نہیں ہو رہی سرکار دے جسم دا چمڑا کیڑے جراب کیڑیے یعنی خونل دویں لطبتنے اس قدر زیادی ہوئی جبریل آئے آقا تاہ والیاں نے زیادی کی تھی یہ بد دعا کرونا تباہ ہو جانگے پہاڑ والے فرشتے نوہاں ڈر دے نیاں ٹکرائے گا تاہ دی پستی پس جائے گی رحمت اللہ العالمین نبی نے فرما جبریل کی بیاں کہنے آقا پچھلیاں نبیاں دی تاریخ دستی قومہ نے زیادیاں کی تھی نبیاں نے بد دعما کی تھی آزاب آگیا رحمت اللہ العالمین نبی نے فرما جبریل کہنا تے ٹھیکے پر او نبی ہو اور سن میں نبی ہو رہا یہ سن کر جبریل سے میرے نبی نے فرمایا یہ سن کر جبریل سے ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہ رو غزب بن کر نہیں آیا اللہ ہو اکبر نہیں آیا نہیں آیا آیا ہے تا دے دو ٹھیک ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جبریل نے عرقی تیا کا کچھ تے منگو نا رحمت اللہ العالمین نبی نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اوے نبی دے نارے مرن والی اوہ ترود بیجن والے غلاموں مبارکوں نے اوہ جنا پتھر مارے گالاں کڑیاں پینڈ وچوں گرانچوں نکالیاں رسول اللہ انہ واسطے کی پی مانگ دے نے ہاتھ اٹھائے جڑے ہاتھ اٹھانتی اللہ فرماوے ید اللہ سونیاں ہاتھ تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے اللہ دا اللہ دا آئے لب کھل لے ہو ٹھل لے جڑے ہو ٹھل دینے اللہ فرما دے وَنَ جِمِزَ حَوَا مَا دَ اللَّهَ صَحِبُ قُومَ وَمَا غَوَا وَمَا جَنْتِكُوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِوِیُّهَا رَحْمَتُ الْلِلْعَالَمِينَ نبی مَنگیا کی اے اون تکی بھائی تکی تکی تُو تے میں کی مَنگنیا دشمن واسطے جڑا گال کٹے وٹا مارے روڑا مارے ڈنہ مارے اس واسطے تُو تے میں کی مَنگنیا اون نبی کی مَنگیا الہی قوم کو چشمِ بصیرت دے بیچارے بے خبر ہیں ان کو نورِ ہدایت دے جنہ پتھر مارے اگر تُو ایک سال کسے نو وٹا نہ دے میں پنج سال تیرے علاقے دا کم نہیں ہوئے گا اے تُو تے میں مَا ادھر رسولِ جنہ گالہ دیتیا جادو گھر کیا دیوانہ کیا اس پند تے گراہ واسطے نبی کی پیارد کر دے نے الہی رحم فرما ان تائفی کے مکینوں پر مولا پھول برسا دے ان پتھر والی زمینوں پر جبریل ارد کر دینے آقا میں بدعا کہیے تُسی دعا ماں پہ دین دیو خیر پہ منگ دیو کہن دیو انہا نو سلامت رکھے مارے نہیں سرکار نے کیا جبریل تے نو پتے نا میرے اثارت اللہ نے پگڑی رکھے پہ جیئے وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ غلام بیٹے اور انہیں سرکار دی نظر پہ گئی رنگ کالا نقش موٹے دند لمبے سرکار سرکار کیا عبداللہ جی آقا فرما شادی کی تیا کملی آلیا نہیں فرما تیرے پتا نہیں میری سنت سوڑے پتا ہے شادی تیری سنت پر غریب دندہ ہی کوئی نہیں آئے سوڑے ہو غریب ہو آئے آئے غریب آئے آئے حضرت میاں سا بار پھے کھڑی بولیں آف پر مند نے پیڑا ہاں چونپی ڈے ڈاڈی اوئے جس دان آم غریبی کن کر کول لنگ جان دین آئے رشتہ دار قریبی قریب تو قریب رشتہ دار بھی کن دے کے لگنا کہ کچھ مانگ نہ پھوے اوہ چاچے نہ ماں نہ پتور ہی پھوپی نہ پتور ہو نہیں جی مولوی صاحب کمار میں کہت اللہ کس نل بات سو اس ہاں اکل ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں اوہ اکل نئے نخر پیسے نال ٹھیک نا ہاں جی جی ورنہ پتہ تو بھی کوئی نیا لیکن جڑے خاندانی ہنے خاندانی انتا خاندان پیسے نال لیکن خاندان حضور شاہ جی بیٹھے علماء بیٹھے پوچھو خاندان کردار نل بڑھنے اصول نل جی جی اللہ اکبر سبحان اللہ میاں ساب و لیاں فرمان اصلا نال جنے کی کریے اوئی نسلا تک نہیں بل دے تیپی اصلا نال جنے کی کریے ابو الٹیاں چالا چل دے بے نسل نسلی جڑین انہا ساتھ پشتا بھی میں نے پیو نال میں نے دادے نال میں نے پردادے نال لیکی کی تیوز اس نیا نسلا بھی کیونکہ پریتہ لوگ سمجھنے آئے نا انتہ ختم ہو گیا زمانہ کیونکہ میں عرض کی تا کہ اے مبلیل چلیا نا نراض نویو مبلیل لیکن شہور کوئی نہیں اکل کوئی نہیں رشتی قدر کوئی نہیں رہی تقریم کوئی نہیں رہی جی جی میرے بھائیو میرے بزرگو پرانے بابے اکل بزرگ اکل پچھو رشتی اکل قیمات پری تعلق واسطہ میاں صاحب بولیں آپ پر من چنگی من دی اے سجنہ کو چنگی من دی اے سجنہ کو لوں تی سی واری او جان دی پر یار یار آدھا اے گلہ نہیں کر دے اون دی اصل پری ت جن گل دور نکل آئی عرض بیا کردہ ساں غلام کہند سونیاں غریب غریب دین دائی کوئی نہیں سرکار نے گیا تیری برادری ویج کوئی نہیں کبیل ویج کوئی نہیں کمب ویج کوئی نہیں عرض کردہ سونیاں میرے چاچے دی تھی ہے پر گل مقدران دی چاچا میرے میں غریب جو پر دائی کوئی نہیں رحمت اللہ عالمی نبی نے فرمایا تیرا دل کردہ شادی ہو جائے جی آقا قد ذرا نوازی ہو جائے غریب ضرور آقا پر وعدہ کرنے بیوی دے حقوق پورے کرانگا گلہ نہیں آر دے آنگا اقتل بھی نہیں کرانگا محنت مشکت کرانگا رحمت اللہ عالمی نبی نے فرمایا کہ یاد کریں گا جا چاچے دابو آنکھ کھڑکا انہوں میرا پیغام دے رسول اللہ نے تیری بچی دارستہ میرے نام لا دیتا اے وڈیاں دی گال نہ مننے آلے آئے 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 اے غور کرے مسئلہ بھی نال بیان کر دیا وڈیاں دی جس سوڑے نہ میلاد منا رہے ہو رحمت للعالمین نبی شادی ہوئی اپنی پیلی ام المومنین حضرت امہ خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر مبارک چالی سال کتنی رسول اللہ صلی اللہ نے عمر مبارک کتنی پنجی سال کتنی پنجی سال آپ تجارت کرنے اپنے مال نی مائی سہ بھکیا آپ صادق امینا قد مہربانی کرن ماں اپنے حرم وچاگ پیغام آیا رسول فیصلہ کارک نہیں پنجی سال عمر اگر مولوی صاحب میں میٹرک امی پڑھے ماں میں خود فیصلہ کارک کارک کرنے ہو خیال کرے پنجی سال رسول عمر مبارک محفلہ وچا آنے ہو تا پھر گال بھی سنو عمل بھی کرے ہو نبی علیہ صلی والدہ کوئی نہیں دادا کوئی نہیں قریب رشتے تا ای ہون ولادت پہلے والد صاحب نوی سال چھے سال لی عمر مبارک والدہ صاحب نوی سال یارہ سال لی عمر دادا پاگ نوی سال قریبی کوئی نہیں پنجی سال عمر نکاح نا پیغام آیا اے سنیو میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کہ خدیجہ نا شکریہ ادا کرے ہو جڑی مائی پیغام لے کے آئی تے میرا سلام بھی کوئی ہو لیکن اے جڑی گلے نا شادی نکاح لی اے میں اپنے چاچے جناب ابو طالب کو پچھ کے تسان جواب دے سا او چھوڑو او جوانو سنیا نے اپنے نبی نا پیغام سرکار جناب ابو طالب کو رانے میرے نبی عمل کر کہ اگر کوئی مسئلہ زندگی موڑ آوے تے گھر وچ وڈا کوئی موجود ہو تے او دن المشورہ کر لیتا کر رسول جناب ابو طالب کو پچھ کے جواب ہام دیتا پہلے مشورہ کی سنو غور کرو فکر کرو رحمت العالمین نبی دے غلام سرکار دا پیغام غلام نے کنی پایا نبی پاک نے تے کی تے غلام اٹھ کے دوڑ بیا دوڑیا دوڑیا چانچے دے بوہے تے چلا گیا دست تک دیتی دروازہ کھلیا صحابی رسول نے دروازہ کھلیا پچھ یا کون اکھ بھتی جا ادب نلسلام عرض کر کے کیا چاچا جی محسوس نہ کریو غصہ بھی نہ کریو میں آپ نہیں آیا میں کسے نے بھیجیا چاچا کہنے بھیجن والا کون پھر میں بھیجن والا او جدے سر دی اللہ نے تاج رکی اے ومار سل سونے کچھ بھی کوئی نہیں پر ادھر کملی والا پیو سینہ دروازے کھلو کی پی سوچے ادھر رسول نے ادھر بیٹی اگر ہاں کہ دیا دین راز انکار کر دیا دین تے راز ہی ہو جائے گی پر خدا دی خدا ہی رس جائے پیو دروازے کھلو کی پی سوچے او خیال کی تا کرو پی مان دا ما پی دا مشکت کی تی پر اے قدر تے نو دو آئے گی جد آپ پی بن گا آپ پی بن سی دا پھر بتا لگ سیا پی سی دروازے وچ بیا سوچے کی کرا ہاں کرا یا انکار کچھ دیر تو بعد کہن دے آن وال یا نبی کریم نو میرا سلام آکھی تیار کریں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ انہیں حاضر انہیں میں آپ نو دس نام بس اتنی محلت مل جائے ذرا دین الگل تے کر لما اتنی گل کئی شرمہ والی عزت والی حیاء والی بیٹی دوڑی دوڑی بوہیت آگئی ارض کر دی اے بابا انج لکھ واری نبی کریم کل جاؤ پر اس گل دی ڈھل نہ لابی انتظار نہ کر انہیں آن جواب دی پیو کہند دی میں تا تیری وجہ تو پریشان ارض کر دی بابا میں انہ دیا وچو نہیں جڑیاں ماں پہ آن دیا اس تا نہیں رکھ دیا پیو کہند دی دی گھور کر اببا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے گھور کر اببا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے تک متا قیمے بھیجیا قیمے میں یہ کہتی ہوں کی اس کے بھیجنے والے کو دیکھ اور سن بابا میں نے مانا رنگ کالا حسنے میں بھی ماند ہے پر اس کو بھیجنے والا تو چودوی کا چاند بابا یہ تک مجھنے اللہ کو رہے بھیجیا کہیں آئے آئے سن بابا سن بابا تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کملی والے آقا کی مرضی مجھے منظور ہے تیری دیر رووے بھئی پیو کہیں دے دی یہ منظور تے پھر روندی کی ارد کر دی بابا میرے اتھروں تا غلط مطلب نہ لویں کدھے کدھے خوشی دیا سووی آجان دے اے میرا رونہ دکھ والا نہیں اے سکھ والا رونہ تک نام مک مدینے دیا عورتان جدوں بیڑ گیا کہیں بھروانہ دیا بیویاں بیڑ گیا پنڈی لاہور دیا عورتان بیڑ گیا کوئی کوئی گی میرا رشتہ ماں میں دیتا دادے دیتا ماں دیتا بھیرانے دیتے میں خوشی نلکوانگینی بیویوں میں مقدران والیاں جدا رشتہ رب دے یار نے دیتا اللہ دے معبوب نے میرا رشتہ تیہ کی تیہ رحمت اللی عالمین نبی نے او سجنوں او بیلی تکونا جدے پیار وچ بیٹھی ہوئے میں پھر مبارک دیا گانجمن غلامہ نے مصطفہ والے انو جنا بڑا اعتمام کی تی بڑی سیٹنگ کی تی غم نہ کر یو غم نبی دے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انو کہنے لوگو میرے نبی دے میلا دے اندر جنہیں ایک درہم بھی خرج کی تی قیامت والے دن جنت وچ میرے نال ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انو دا فرمانے پا ایک درہم میلا جس نے خرج کیا ہے یہ صحابہ کا قیدہ ہے یہ صرف آپ نہیں منا رہے آپ اعتمام نہیں کر رہے یہ تو ذکر رسول اس وقت بھی ہو رہا تھا نور تو موجود تھا لیکن لباس بشریت میں ابھی وادی مکہ میں رسول اللہ کا ظہور نہیں ہوا تھا یہ اس وقت بھی ہو قرآن ہے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے قبل گزرے آپ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تو اپنی امت میں بیٹھ کر رسول اللہ کا ذکر کر رہے حضور کا بیٹھ عیسیٰ بن مریم یا بني اسرائیل اینی رسول اللہ ایلیكم مصدقا لما بين یدی من التوراة ومبشرا برسول يأتي مباد اسم احمد کہ میں مریم کا بیٹا اللہ نا رسول بن کے تو اڈے والا بن اسرائیل آلے اپنے کل پہلا کتاب تورا دی تصدیق اور تنہو خوش خبری دین واسط آیا مان میرے بعد اللہ دا او رسول ان والے جڑا آسمان نا تے احمد زمین تے محمد کہلائے گا حضور نہ ذکرے خیر اور یہ آگئے سیدنا صدیق اکبر کہنے لوگو ایک درہم او صدیق جدے متلق رسول اللہ نے فرمائے لوگو ساری دنیا دے سانہ دا بدلہ دے کے جار ہیں لیکن سوہن ابو بکر صدیق سیدنا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے ایک درہم بھی دینے والا میرا ساتھی ہوگا جناب عمر بولے عمر وقت نہیں میں بات گے ٹورنیوں عمر بولے عمر بولے ساری دنیا رسول اللہ دی مرید پر عمر کملی والے دا مرید بھی رسول اللہ دی مراد بھی اللہ کلمان کے گھتا جناب عمر رسول اللہ نے فرما میرے بات اللہ نے نبو دا دروازہ بند کر دیتا کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی دعوی کرے آن دا جھوٹا زندیق بیمان لانتی ہو گا آگر میرے بات بھی اللہ نو کوئی نبی بھیجنا مقصود ہو میرا عمر ہو ساری دنیا شیطان کو ڈر دی پر جس گلی جو عمر آریا ہو شیطان بھی گلی چھوڑ دیں نرائے تکبیر نرائے رسالات نرائے خلافات نرائے حیدر عمر بولے عمر لوگوں جنہیں میرے نبی دے میلا دو شراکت کی تیئے حصے دار بنے انہیں میرے نزدیک اسلام نو زندگ